خبر کا جب آغاز کریں گے تو ذرا اس مصیبت اور اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے جس نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لخن پور سے آپ شروع کریں گے اور غاندر بلکہ آخری کونے تک آپ کو یہ دلدل ملے گا یہ پریشانی ملے گی اور اس پریشانی سے نپٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا آغاز انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور کئی مقامات پر انتظامیہ کو کامیابی بھی ملی ہے یعنی بات کرتے ہیں منشیات کی کیونکہ منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر اب کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور پولیس اعداد شمار کے مطابق دوہزار چوبیس کے پہلے چھ ماہ کے دوران تقریباً چار سو افراد گرفتار کیے گئے ہیں اور یہ چار سو ڈرگ پریڈلرز شرینگر یعنی صوبہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پولیس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ صرف کریک ڈاؤن اب نہیں ہوگا جو پریڈلرز ہیں جو کسی نے کس طریقے سے منشیات کو فروخت کرتے ہیں نوجوانوں تک زہر پہنچاتے ہیں بلکہ اب یہ بڑی کوشش رہے گی کہ یہ جو سپلائی چین ہے اسے مکمل طور پر ختم کیا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے الہائیدگی پسند سوچ کو ختم کرنے میں پولیس نے کامیابی حاصل کی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق جہاں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیس رہائشی مقانات کو سرب مہر کرتی تھی ان لوگوں کے جو ریوائیتی طور پر پریڈلرز ہیں اور کسی نے کسی طریقے سے منشیات کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ اس کاروائی کو مزید سورت دی جائے گی مزید وسیع کر دیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر یہ کاروائی ہوگی یعنی املاک کو سرب مہر کیا جائے گا پولیس اعداد شمار کے مطابق جو انڈیجولز ہیں جو افراد ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے جی پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر یہ اب کی بار سب سے زیادہ یہ ایکٹ جو لگا ہے یہ لگا ہے جی سب سے زیادہ ان لوگوں پر جو منشیات کے کاروبار کے ساتھ دلے ہوئے ہیں اور اعداد شمار کو جب کھنگالتے ہیں ستھر سے زیادہ لوگ زلہ انتران کے اندر پبلک سیفٹی ایکٹ منشیات فروشن کو اپر لگ چکا ہے اٹھائیس لوگ بانڈی پورا کے اندر سولہ لوگ گاندربل کے اندر بیاسی لوگ ایٹی ٹو کے آس پاس جو ہے وہ کلگام کے اندر اور شہری سرینگر کے اندر سٹھ سے زیادہ لوگوں پر اب تک پی اے سی لگا ہے لیکن نورت کشمیر کے اندر سب سے زیادہ لوگوں پر یہ پی اے سی لگا ہے جو ڈرگ پیڈلرز ہیں اور یہاں پر نبے سے زیادہ لوگوں پر ابھی تک پی اے سی لگنے کی اطلاعات آ رہی ہے کیونکہ سارے لوگ وہ ہیں جو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس طریقے کی کاروائیوں میں پگڑے گئے تو ان کے خلاف یہ سخت قانون منشیات کا اور پی اے سی کا لگایا گیا اور ڈرگ ٹرافکنگ کے اندر ان کو یا تو ریاست کے جیلوں کے اندر یا بیروں نے ریاست کے جیلوں کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے ڈاٹا جو شیئر کیا جا رہا ہے وہ یہ ساب دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی تک جو کاروائی ہے یہ ان دکانوں تک ہے یہ ان آوٹلیٹس تک ہے جو بیچ رہے ہیں لیکن جو سپلائرز ہیں جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں مینڈسٹیبیوٹرز ہیں ابھی تک ان تک رسائی ہونا باقی ہے اپنے نمائن دے کے پاس چلیں گے فیصل ریاض ہمارے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور پولیس کے اعداد شمار جو سامنے آئے ہیں انہوں نے خوش اڑا دیئے ہیں اب معاملہ یہ انتہائی اہم کیوں ہے اور پہلی خبر ہم سے کیوں بنی ہے یہ بڑی امپورٹن ہے ہمارے نوجوان اس دلدل میں فس رہے ہیں اور ہر دن اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اب نوجوان تو نوجوان ہماری مائیں بہنوں تک بھی اس کی رسائی ہو رہی ہے اور اب یہ ایک ایسا ناسور ہماری سٹیٹ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بنپ رہا ہے اگر اس پر کھل کر بات نہیں کی اگر اس پر کھل کر پولیس اور ایجنسیز کی مدد نہیں کی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے گھر کو بھی یہ منشیات کی دلدل اور یہ منشیات کی آگ جلا کر راک کر دے گی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیرونی ریاست ہے جو مختلف منشیات سنٹروں کے اندر بچوں کو رکھ رہے ہیں لیکن جس طرح اس پر خرچہ آ رہا ہے اور جس طرح کے معاشتی حالات شہر اسری نگر کے اندر ہے تو یہ انتہائی مشکل ہے کہ آپ وہاں ریہیبلیٹیشن کو کنٹینو کر رہے ہیں اس لئے بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کو شیئر کریں لیگل ذراعہ تک پہنچا ہے کاروائی کروائیں تاکہ یہ مقمل طور پر بلوکیٹ اس پر لگے فیصل ریاض میرے ساتھ ہے فیصل پولیس کے عداد و شمار ذرا بتائیے گا کیا کچھ ہے کیونکہ یہ جب پولیس کے عداد و شمار ہم بتا رہے ہیں یہ صرف اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے یہ خبر دی تھی کہ پولیس اب بازابتہ طور پر منشاعت پروشوں کیا ڈاٹا بنا رہی ہے اور ان کی املاک کو سربی مہر کیا جائے گا تو بہت سارے بھی برس یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا لیکن یہ چیز ہوئی نورت سے شروعات ہوئی سری نگر تک آئی سری نگر سے سنٹرل تک آئی اور سنٹرل سے ساؤت کشمیر تک چلی گئے اور ترہ ترہ کی کاربائیاں پولیس کی طرف سے کی گئی ہے لیکن اب جو عداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ کس طریقے کے ہیں کس طریقے سے پولیس کاربائی کر رہی ہے اور اگر ہم یہ روائز اس کو انیلائز کریں کیا کچھ ڈاٹا آپ کے پاس ہے دیکھیں بلکل جہاں تک ڈرگ پیڈلنگ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس کے طرف سے بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے ایک تو ایرسٹس بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جو پروپٹی سیزر ہے یا جو کنٹرلیٹ آئیٹم ہے ان کو بھی سیز کیا جا رہا ہے جہاں تک اس سال کا تعلق ہے تو جنوری کا جب ہم ڈاٹا دیکھتے ہیں جو قریباً بارہ کیسز پولیس کے سامنے ریجسٹر ہوئے تھے اس میں سے قریباً ابھی اس مہینے جو سولہ لوگوں کو ایرسٹ کیا تھا وہی دوہزہ تیئیس کی بات کرتے ہیں ایک سو ساتھ کیسز ریجسٹر ہوئے تھے جس کے بعد ایک سو نبھے کے قریب لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں ان کا جو کنیکشن تھا وہ سمگلنگ اور اس کے ساتھ نارکوٹی کریٹ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ دوہزار بائیس کی بات کریں تو یہ یار جو ہے سب سے زیادہ ہیست نمبرنگ یار نکلا تھا جس میں قریباً ایک سو ستھر کے قریب کیسز جو ہے وہ ایرسٹر ہوئے تھے اس کے ساتھ دوہزار کیسز کے قریب لوگوں کو ایرسٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوہزار اکیس کی بات کریں تو دوہزار اکیس میں قریباً جو چوہسٹھ کیس جو آئی لوج کیا گئے تھے اس کے ساتھ ایک سو بیس کے قریب لوگوں کو جو کیا تھا دو ہزار بیس کی بات کرے تو نبی کیسز ہوئے تھے ایک سو ساٹھ کے قریب جو ہے کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ آگر دو ہزار انیس کی بات کرے ایک آسی ایسی کے قریب کیسز سے وہ ریزشن ہوئے تھے اور ایک سو سو چھبیس کے قریب لوگ ہیں ان کو ایرس کیا گئی یعنی جو کل میلا کہ جب ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو جو جو پولیس ہے اس کی طرف سے لگاتا ہے اس پر کاروائی کی جا رہے لیکن ایک چیلنج جو ہے وہ بڑا ہی اہم اس وقت پولیس کے سامنے ہے کہ جن لوگوں کو ایرسٹ کیا جاتا ہے اس کے پالوں کی بیل ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ سامنے آ جاتا ہے وہ پھر سے انہی چیزوں میں ملاوث ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر جو جمعکت میں پولیس ہے انہوں نے سمپل ایک ہی بھی رکھا ہے کہ جو بھی کنٹینیو سے ریپیٹیڈلی ان بھی اس بات پر کافی زیادہ زور دیا گیا کہ اب یہ جو پہلا فیز تھا کہ جو آوٹلیٹس تھے یہاں پر کاروائیاں ہوئی مختلف علاقوں کے اندر پروپٹیاں سر بھی مور رہی لیکن اب جو یہ سپلائی چین والا معاملہ ہے جو کبھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے راستے سے آ رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ سرات کے اس پار راستے سے آ رہا ہے لیکن یہ جو سپلائیئر سے مین سپلائیئر سے اور بروکرز ہیں جو یہ ڈیل بروک آپس میں کرتے ہیں اب شاید خبر یہ ہے کہ آنے ہمارے دنوں میں ایک بڑا آپریشن صوبہ کشمیر اور صوبہ جمعوں کے اندر چلایا جائے گا جہاں پر ان بڑے مگر مچوں کو بھی پگڑا جائے گا جو لگاتار ابھی تک پردے کے پیچھے سے اس کاربار کو چلا رہے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس بڑے شواہد مل چکے ہیں دیکھیں بلکل یہ زہر سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو میٹنگ کل ہوئی تھی یہ کئی نہ کئی جو کافی جانا امپورٹنٹ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ڈی جی پی کشمیر تھے انہوں نے کلیے لے کہا تھا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیڈلر اس پر نہیں ہے بلکہ ان مگر مچوں پہ جنہوں نے ہزار اوپورو روپیو کی جو پروپٹی اس پر بنائیں گے ان پر اس پروپٹی کو ہم تحسنیس کریں گے لیکن اب کہیں کہ یہ دیکھنے والی بات ہوئی کہ یہ سپلائی چینس ہے اس کو کیسے توڑا جائے کیونکہ لگاتا کہا جا رہا ہے کہ جو ان ڈرگ پیڈلر اس کی جو لنکس ہے یہ جو اس پار جو اس کے موڈلز بنی ہوئے ہیں کارٹلز بنی ہوئے ہیں کہیں کہیں ان لوگوں کی جو لنکس ہیں وہ اس پار کے لوگوں کے ساتھ برابر جڑے ہوئے تو کہیں جو کچھ ہے وہ لائن آف پنٹرول سے ہی کی جا رہے گی یہ جو سپلسنسیس ہے ان کو یہاں پہ لائے جائے اور حالی میں ایک بڑا جو ایک ریکٹ ہے بڑا ایک موڈل ہے اس کو بھی بس کیا تھا جہاں پہ مختلف قسم کے جو ڈرگز ہے یا باقی جو باقی ہیروین ہے یا سائیکو فیسٹک جو دوایا ہے ان کو جو اس وقت سب کیا کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں جہاں تک دیکھا جا رہا ہے یا جس لیے سے اندازہ لگایا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں جو ہے کافی زیادہ سختی اس کے حوالے سے بات دی جائے گی کیونکہ آہ آہستہ آہستہ یا آہ سال بسالس میں دیکھا جا رہا ہے کیا کیا اس بات کی کیا اس بات کی کوئی تصدیق ہو پائی ہے کی جو لس ترتیب دی گئی ہے اور تقریبا جو جمہو کشمیر کے اندر آہ چالیس سے پچاس لوگوں کے ایک فرست ترتیب دی گئی ہے جو مختلف ذرائیوں سے کھنگالنے کے بعد پولیس کے ہاتھ لگی ہے کہہ تک یہ ہیں جی ماسٹر مائنڈ اگر ان پر شکنجہ کسا گیا تو بہت حد تک اب کامیاب ہوں گے جی اس منشیات کے دلدل سے ریاست کو پاک کرنے میں اور یہی وجہ کے سامنے بھی وہ تمام چیزیں رکھی گئی اور وہ تمام نام رکھیں گے کیونکہ ہائیلی پروفائل لوگس بھی کچھ اس طریقے کے ہے اس پورے معاملے میں کیا اس پر کوئی کنسنس بن پایا کہ الیکشن فوری ختم ہونے کے بعد آپریشن شروع کیا جائے اس سے پہلے ہی یہ پورا معاملہ سامنے آئے گا دیکھیں ان چیزوں کے لیے تو فیلال کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے کیونکہ جو کارروائی ہیں وہ لگا تار ہو رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگا تار جو پولیس ہیں اس کی طرف سے اس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہیں جو بھی پیڈلر سے ان کو ہیلسٹ کیا جا رہا ہے جو n فٹ اور موسیبت میں پڑے ہیں ان کے گھر جو بند کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ان پر پی اے سے بھی آئے کیا جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایک لیٹ نس جو لگا میں پائے جاتے کیونکہ جو سینٹر سے سرکار کے وہ اتنے آپ دماغ نہیں ہے اتنے زیادہ تعداد نہیں ہے اور اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں ہے ضرور اس پر بات کل کنٹیو کریں گے کیونکہ ایک اور بڑی خبر اس سے متعلق رکھنی ہے فیصل فیلحال بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ سرینگر سے رہنے کے لئے لیکن